اسلام علیکم گائیز کیسے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں آج میں آپ کے ساتھ یہ دیکھیں جی ایک پروڈکٹ ہے میرے ہاتھ میں پہلے تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں آپ نے بہت سارے لوگوں کی سکن دیکھی ہوگی ان کی سکن پہ ایک ان کے گالوں پہ یا نوز کے اراؤنڈ جو ہے وہ باریک باریک نسیں جلد کے نیچے باریک باریک دھاگے نوما جو وینز ہیں وہ آپ کو دکھائی دیتی ہیں سکن کے باریک باریک وینز آپ کو دکھائی دیتی ہیں مطلب وہ بہت بری لگتی ہیں فیس پہ بھی ہو سکتی ہیں باڈی پہ بھی ہو سکتی ہیں لیکس پہ بھی ہو سکتی ہیں کہیں بھی مطلب سکن پہ وہ ہوتی ہے آپ کے سکن کے اوپر نہیں ہے وہ سکن کے نیچے ہوتی ہیں بلکل جو سکن کی اوپر والی لیئر ہوتی ہے اس کے نیچے وہ آپ کو دکھتی ہیں اگر وہ اوپر ہو تو آپ کو بہت بری لگے آپ فیس پہ کچھ بھی اپلائے نہ کر سکیں اب یہ ہوتی کیوں ہے ہوتا یہ ہے کہ بہت زیادہ دھوپ میں رہنے کی وجہ سے سنسکرین یوز نہ کرنے کی وجہ سے یا فاسٹ فور کھانے کی وجہ سے یا بہت زیادہ تیز کیمیکلز والے پروڈکٹ سکن پر یوز کرنے سے فارمولا کریمز لگانے سے ہماری سکن پتلی ہو جاتی ہے اور پتلی ہو کر اس میں وینز نظر آنا شروع ہو جاتی ہے دھوپ میں جانے کی وجہ سے سنسکرین کو ایمورٹنس نہ دینے کی وجہ سے سنسکرین کا یوز نہ کرنے کی وجہ سے بھی ہماری سکن جو ہے وہ پتلی ہو جاتی ہے یہ بہت ساری ریزن ہے اس کے علاوہ آپ کے اگر آپ کی فیملی میں کسی کو ہے آپ کی مدر کوئی ایشو ہے تب بھی آپ کوئی ایشو ہو سکتا ہے ٹھیک ہے ادر وائز اس کی کوئی وہ نہیں ہے اس کا وینز کا جو ٹریٹمنٹ ہے بہت ہی کوسٹلی ہوتا ہے لیزر ٹریٹمنٹ آپ کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک انجیکشن سے بھی اس کا ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے جو کہ بہت کوسٹلی مبانا جاتا ہے اور ہ یہ میرے پاس ایک پروڈکٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں وین ایریزر ٹھرڈ وین ٹریٹمنٹ کریم فیس باڈی لیکس آرمز فرمولا دیمینش امپروبز دہ اپیرنس آف ٹھرڈ وینز ڈیمیج کیپلریز اینڈ بروکن ویسلز بروکن ویسلز کہا جاتا ہے کہ آپ کی سکن کے نیچے جو نسیں اور جو وینز ہیں وہ ٹوٹی ہوئی ہوں یا ڈیمیج کیپلریز بولا جاتا ہے کہ جو وینز جو بیسیکلی ٹوٹی نہیں ہیں صورت پر ایک طور پر ایک موسم گرم یا گرم چیزیں کھانے کی وجہ سے وینز سٹیچ ہو جاتی ہیں کیونکہ ہماری سکن کو جو جھوڑ کے رکھتا ہے وہ ہے کالیجن جس کے اندر ایک پروٹین ہوتی ہے جب وہ ہماری سکن کے اندر ختم ہوتی ہے تو سکن میں ایلاسٹیسٹی ختم ہو جاتی ہے اسی وجہ سے وینز بھی آپ کو سٹیچ دکھتی ہیں ٹوٹی ہوئی نہیں ہوتی وہ بکھڑ جاتی ہیں بیسیکلی ادھر دیکھیں گی آپ کو دو چار جگہ پر ایک بیسیکلی بکھری ہوئی دیکھتی ہیں اور بالکل ایسے جیسے ابھی ان سے خون جو ہے وہ باہر آ جائے گا ادروائز ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے ٹھیک ہے لیزر اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو آئی پیر لیزر اور اس کے علاوہ بہت ساری قسم میں اس کا ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے کاسمیٹالوجز اس کا بہت اور ڈرمیٹالوجز کا بہت اچھا ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں آپ ان سے جا کے کر سکتے ہیں اور اس کی یہی چارجز ہے منیوم ٹونٹی ٹونٹی فائیو تھاؤزنڈ جو ہے پر جو ہے وہ پیریڈ آپ کا چارج کیا جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن جو بندہ فورڈ نہیں کر سکتا یہ میں نے خود یوز کی ہوئی ہے یہ میری سیکنڈ بوٹل ہے ٹھیک ہے مجھے تھوڑا سا وینز کا ایشو تھا مجھ ہوتا ہے نا کہ بچپن میں یا تھوڑا سا جب آپ کالیج گوئنگ ہوتے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہوتا تو آپ سہیلیوں نے بتا دیا یا کسی نے بھی جو بول دیا آپ نے اپنے فیس پہ لگا لیا تو میں نے بھی بہت ساری وائٹننگ کریمز کا جو دو دو سکی ملتی تھی بہت ہی چیپ کاسٹ میں تھی ان کا بہت زیادہ یوز کیا اس وقت تو میری سکن بہت زیادہ فریش ہو گئی تھی گلوئی ہو جی تھی کہ میں ینگ ایج پہ تھی مجھے ان کا ایفیکٹس نہیں نظر آ رہا تھا اور میں بہت باغل ہوئی تھی کہ میرا کلر اتنا فیر ہو گیا ہے کیونکہ ہم فیر کلر کے پیچھے بھاگتے ہیں جب تک ہماری سکن اچھی رہتی ہے جب ہماری سکن تباہ ہو جاتی ہے تو ہم فیر کلر کے پیچھے نہیں بھاگتے ہیں پھر ہم اپنی سکن کو ریکاور اور بیٹر کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی میری سکن بالکل خراب ہو گئی تھی پتلی ہو گئی تھی اس میں وینز نظر آتی تھی جیسے ابھی خون باہر آ جائے گا تو میں نے اس کو ایمازون سے یا کسی سائٹ سے اس کو بائے کیا جو پاکستان میں جس کی ڈیلیوری دے رہے تھا ایمازون سے نہیں تھا پاکستان میں اس کی ڈیلیوری دے رہے تھے کیونکہ یہ میری سیکنڈ موڈل ہے میں نے اکٹھی مگوائی تھی اور میں اس کو دوسری یوز کر رہی ہوں ٹھیک ہے مجھے اس کے بہت اچھے ریزارٹس ملے میری سکن بالکل نارمل ہو گئی ہے جی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اس میں یہ made in i think www.verzo.com ٹھیک ہے جی یہ i think باہر کا برینڈ ہے کوئی ایٹلانٹک لکھا ہوئے آئین این سی نیو یورک یعنی کے یو ایسے کا یہ برینڈ ہے ٹھیک ہے جی آپ کو میں اس کا یوز بدا دوں تو apply by massaging gently into the affected area during morning and evening آپ نے فیس واش کرنا ہے ویش کرنے کے بعد اس کو light سا مساج کر کے آپ نے اس کو absorb کر دینا ٹھیک ہے best results کے لئے shower لینے کے بعد جب skin ہلکی سی نمی اور اس میں تھوڑی تھوڑا پانی موجود ہو بلکل نمی ہوتی ہے پورز بلکل open ہوتے ہیں تب آپ نے اس کو یوز کرنا ہے اگر اس کے علاوہ اگر آپ ایک گرم تولیا جو ہے اس کو فیس پر رکھیں جب پورز open ہو جائیں اس کے بعد آپ اس کو لگائیں لگانے کے بعد آپ اس کو سو جائیں یہ کریم کیا کرتی ہے یہ آپ کی جو affected area ہے جو sensitive ہوئی ہوتی ہے آپ کی skin veins دکری ہوتی ہیں اس کو سودن کرتی ہے اس area کو سودن کرتی ہے veins کو اس کو کم مطلب وہ فیس کے جو اوپر بلکل نظر آ رہی ہوتی ہیں ان کو تھوڑا کام کر دیتی ہے وہ نظر آنا کام ہو جاتی ہے skin even out ہو جاتی ہے موسٹرائز ہو جاتی ہے اس میں collagen کو improve کرتی ہے یہ ٹھیک ہے مجھے یہ تھوڑی سی مطلب جو لیزر کے آپ treatment اگر آپ کرواتے ہیں تو آپ کو 6 سے 7 یا 8 سے 10 کروانے پڑیں گے اس کے sitings تب جا کے آپ اس سے جھٹکارا پائیں گے لیکن یہ costly ہے لیکن یہ آپ نے one time buy کرنی ہے لیزر سے آپ کی جان چھوٹ سکتی ہے i think یہ 55 hundred کی مجھے ملی تھی لیکن جتنی میں پریشان تھی جتنی میری skin تباہ ہوئی تھی اس کے according مجھے یہ price کچھ بھی نہیں لگ رہی تھی کیونکہ میں laser afford نہیں کر پا رہی تھی میں وہ sitings نہیں کر سکتی جو مجھے 70 to 80 thousand میرے پاس نہیں تھا تو مجھے لگ رہا تھا کہ یہی ساڑھے پانچ ہزار کی میں ایک buy کر لوں تو اگر میں کہتی ہوں کہ لیزر پہ اگر آپ جائیں گے پندرہ سے بیس ہزار آپ سے per sitting charge کریں گے ٹھیک ہے 10 thousand بھی لگائیں per time تب بھی وہ ایک time میں آپ کی ختم نہیں ہوگی وہ ایک sitting کے آپ سے مانگیں اگر آپ یہ use کریں تو میری طرف سے میرے اوپر یقین کر کے اگر آپ کی skin خراب ہوئی ہے creams لگانے کی وجہ سے وینز ویسے آپ کی دکھ رہی ہیں ٹھیک ہے کیونکہ وہ بہت ہی بھتی لگتی ہیں اس کو آپ make up سے چھپا سکتے لیکن ہر وقت آپ make up نہیں کر سکتے تو یہ اس کا best treatment ہے ٹھیک ہے جی یہ use say ka brand ہے اور یہاں پاکستان میں یہ available نہیں ہے آپ کو online ہی ملے گی آپ اس کو buy کریں گے آپ نے use کرنا ہے اور use کرنے کے بعد آپ نے اس کے results میں share ضرور کرنے ہیں ٹھیک ہے جی میری دعا ہے اللہ پاک سے کہ جس کا بھی جو بھی issue ہے جو جس problem ہے اللہ پاک اس کی وہ problem جو ہے وہ ضرور نجات دے اس کو آپ کی skin بالکل ٹھیک ہو جائے اور بھی آپ کے گھر میں جو بھی پرشانی ہے اللہ پاک آپ کی ساری پرشانی حل کریں میرے لئے بھی دعا کیجئے گا ٹھیک ہے جی تب تک کے لئے دیکھتے ہے جو اللہ پاک آپ کی ساری پند کریں گے